موسیقی تاکہ آپ اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں دیکھیں قربانی کے حوالے سے سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور باوجود طاقت رکھنے کے اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عید گاہ ممت آئے تو اس کا حکم پتا چلا کہ قربانی سنت معقدہ ہے تعقیدی سنت ہے اور اللہ کے رسول نے اس شخص کے لیے وعید سنائی فرمایا کہ ہماری عید گاہ مناہے اب پھر جس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا پھر جب تک وہ قربانی نہیں کرتا تب تک وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کٹوائے گا چاہے عید والے دن ہی قربانی کرے تو پھر جب تک قربانی نہیں کرتا اس چیز سے احتیاط کرنی ہوگی کچھ لوگ خالو اگرہ جو ہے نہ وہ کاسائی کو دے دیتے ہیں حالانکہ اس کو اس کی عجرت دینی ہے اور پھر یہ جو کھالیں وگرہ ہیں یہ آج کل سب سے زیادہ اس چیز کا جو مستحق ہیں وہ دینی ادارے ہیں کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ اسلام کے قلعے ہیں اور گورنمنٹی کی طرف سے کوئی بھی تعاون نہیں ہوتا ان کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرتے وقت ہم یہ چیز کا خیال کریں کہ اگر ایک جگہ پہ دو تین جانور زباہ کرنے ہیں تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زباہ نہ کریں کیوں کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر ہم اپنی چھوڑی وگرہ کو جس چیز سے ہم جانور کو زباہ کرنے والے ہیں اس میں اس کو تیز جو ہے نہ وہ کر لیں تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی قیدہ اس چیز کا حکم دیا ہے اور آپ نے یہاں تک الفاظ فرمائے کہ آپ اپنے جانور کو راحت پہنچاؤ راحت کس اعتبار سے کیونکہ پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی سوائے اتنی جتنی ایک چونٹی کاٹی ہے اور پھر یہاں پر ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف میں اشارتاً بھی بتا دیتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانور صرف تگڑا ہونا چاہیے دو دھائی سال کا نظر آئے تو پھر کر سکتے ہیں حالانکہ یہ چیز غلط ہے اگر دو دانت جو دودھ والے ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں اور دوسرے دانت نہ آ جائیں تب تک جانور کی قربانی جائز نہیں ہے سوائے اس ہی جانور کی قربانی کی جائے گی جس کے دو دودھ والے دانت ٹوٹ گئے ہیں اور پھر دوسرے دانت آ گئے ہیں لیکن یہاں پر معاشر امام بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی اور پھر بلخصوص علماء اور مولوی حضرات فتوہ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر جانور موٹا تازہ ہے اور دو دھائی سال کا لگ رائے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں یہ بات غلط ہے ہاں اگر نہ ہو اس طرح کا جانور دو دانت آوالا تو پھر اس صورت میں ہمیں ایک سال کا مینڈا وہ زباہ کر سکتے ہیں اس کی قربانی کر سکتے ہیں مجبوراً بھی حل ہے تو یہ کچھ ضروری معلومات یہ اللہ کا عالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دین سیکھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اقول کو لہذا بستغفرالعالی بلکم لسائر المسلمین